بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو بہت اچھی خبر ہے وہ جو لوگ ہمیں سوشل میڈیا پر یوٹیوب کے کومنٹ سیکشن پر ہمارے پروگرام کے بعد یا پبلی کے لیے سپیشلی میرے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں امیدوں کو بڑا ہائے کر کے رکھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے امید بحال رکھنی چاہیے تو ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر پورے پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر کہ مجھے یہ خبر ہے کہ فری کین نے ایک کے قدم پیچھے اٹھنے کا فیصلہ کر لیا جس اہم ترین ملاقات جس وقت میں آپ سے بات کروں اس وقت اڈیالہ میں جاری ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچا تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا اس ملاقات کی تفصیل بتانی ہے پیپس پارٹی نے بلاخر فیصلہ کر لیا ہے حکومت میں شامل ہونے کا اور وزارت کے حورت سے انکار پہلے بھی نہیں تھا اور یہ کہیں مقام صدر صاحب کا یہ اعلان ہے وہ اور ساتھ ساتھ پیپس پارٹی نے نونلی کو محسورہ بھی دیا کہ تسریب مانا بند کریں نواز شریف صاحب مجھے کیوں نکالا والا بیانیاں بھی ابھی نہ بولیں ووڈ کو ازدو والا بیانیاں بھی نہ بولیں کیونکہ اس کے عوض آپ کو اتنا کچھ مل چکا ہے کہ جس کے بعد آپ کا رونا اس وقت بنتا نہیں ہے اس کی تفصیل آپ کو بتانی ہے اور اٹھائیس مئی کے بعد نواز شریف صاحب کہاں جا رہے ہیں سدارت قودہ سنبھالنے کے لئے بات تو بڑی اہم چیزیں ہیں میس نہیں کرنی سب سے پہلے میں اس بڑی خبر جو سب سے بڑی خبر اسی سے آغاز کر لیتا ہوں سر کل نہ کئی اہم ملاقات ہوئی تھی اور موجودہ سیاسی منظر نامے میں کوئی شک نہیں ہے جو ایسی ایف سی کا جو پلیٹ فارم ہے اس کا جو اجلاس ہے وہ بڑا اہم تھا تمام سٹیک ہولڈر سے جگہ پہ بیٹھے تھے چاروں گزرائے رہے بیٹھے تھے سب سے بڑی بات ہی وہ آرمی چیف بھی اس ملاقات کے اندر موجود تھے اور ہر لحاظ سے غیر معمولی اور ویسی بھی آپ کو بتا ملکی معیشت کے حوالے سے پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ نے تمام انڈے ایک باسکٹ میں ڈال دی ہیں تمام چیزیں وہ ہے ایسی ایف سی کا پلیٹ فارم اور اس پلیٹ فارم کی سب سے خاص بات چاہے جو کچھ مرضی کہتا رہے وہ آرمی چیف کی اس پر موجودگی ہے اس لیے اس کی اتھنٹیسٹی اس لیے اس کو تمام مراحل کے اندر بہت زیادہ فوقیت وہ دی جا رہی ہے یعنی آپ یوں کہلیں کہ یوں گمان آ رہے ہیں کہ پوری حکومت ایک طرف ایسی ایف سی کا پلیٹ فارم ایک طرف کیا جا رہا ہے حالانکہ یہ تمام چیزیں پہلے بھی تھی چلیں میں پھر دوسری بحث چلی جائے گی کہ اس کو کیوں اس طریقے سے لیا جا رہا ہے بہرحال سعودی سرمایہ کاری ہو ایسی ایف سی کا پلیٹ فارم ہمارے وزیراعظم خود سب کہا رہے ہیں اور سعودی سرمایہ کاری ایسی ایف سی کا پلیٹ فارم ہوگا جی چیس کے کہ محمد بن سلمان کا بات ہے میں پاس یہ خبر ہے کہ وہ ایران اب جا رہے ہیں کراؤن پرس محمد بن سلمان ایران جا رہے ہیں اچھا دوسرا اگر متحدہ رب امراض کی جو سرمایہ کاری ہے وہ بھی ایسی ایف سی کا پلیٹ فارم اگلے مینے چین کا دورہ ہمارے وزیراعظم نے کرنا ہے وہ بھی ایسی ایف سی کا پلیٹ فارم تو بہت اہم چیزیں ہیں یہ ساری اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کل اسے جلاس کے اندر موجود تھے اور ملاقات دیفنیٹلی اگر صرف صرف سادھی سادھی ملاقات رہی ہوتی رہے تو اس کے فوراً بعد آر بی چیف سے بھی ملاقات ہی جس پہ انہوں نے بتایا کہ میری دو ملاقات ہی مگر وہ پلیٹ فارم وہ نہیں تھا جس پہ میں امران خان صاحب سے متعلق بات کر سکتا اور لوگ بھی سننے والے تھے تو ہم یہ بات جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم نے بات نہیں کی لیکن نہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک لی نہیں ہوتی اس کے فوراً بعد موسی نکوی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو موسی نکوی صاحب کا مجھے کہنے میں کوئی آرہی ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا فیس ہے اسٹیبلشمنٹ کے نمائن دیکھا بھی نام ہے تو موسی نکوی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور جائری بات اس ملاقات کو ترہاً نیوٹرل بھی دکھانا تھا تو اس لیے ویسل غاری سا فاقی وزیر پانی اور بجلی بھی تھے اگر یہ معاملہ صرف وزارت داخلہ یعنی صوبہ کی انٹیریئر سیکیورٹی کے متعلق ہوتا صرف یا پانی اور بجلی سے متعلق ہوتا ہے تو جس ملاقات کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں وہ اس وقت نہ ہوتی جی ہاں کچھ ایسا ہوا ہے اس آئی ایف سی کے جلاس میں آرمی جیف سے ملاقات کے بعد اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائن دے سے ملاقات کے بعد کیونکہ ابیرس لغاری صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے نمائن دے کہتے ہیں کہ ان کا بھی فارم فورٹی سیم اللہ مسئلہ چل رہا ہے بہت کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے اس وقت عمران خان صاحب سے بروز اتوار وزیراللہ کے پی کے کی ملاقات ہو رہی جی جس وقت میں آپ سے بات کر روڈیالہ جیل کے اندر اور وہ جیل پہنچے ہیں اور جہاں وزیراللہ کے پی کے پہنچے ہیں تو ظاہری بات اسلام آباد میں بھی ہیں دوسرا سیشن آج بھی ہے ان کا اس ملاقات کے بعد آج دوسرا سیشن ہے ان کی موسیر نکوی صاحب سے ملاقات ہے اس کے بعد ایک سیشن کل بھی ہے کل کی ملاقات کے بعد آج عمران خان صاحب سے یہ ملاقات اس کے بعد ایک ملاقات آج اور پھر ایک کل ان تمام چیزوں کے اشارے جو ہیں وہ مصبت ہیں کسی اور طرف یعنی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں اس کو اس حبہ ہوں کہ ایک ایک سٹپ پیچھے آنے کی کہیں نہ کہیں سے کوئی کوشش یا کچھ ایسا اندیا ہے اللہ گرہ ان ملاقاتوں کب ہو سمر عوام تک پہنچے عوام تک سمر پہنچے گا ہی تو بات کسی حد تک بنتی ہے تو بہت تک تک یہ ہے یہ ملاقات جو ہے کوئی ریزلٹ دے تو بہرحال یہ ایک عام ملاقات نہیں تو وہ عمران خان صاحب کو بتانا ہے کہ میری اس لیول پہ بات ہے ہاں مجھے اور آپ کو یہ ضرور بتا جائے گا صوبے کے احلات ایسا ای افسی کا پلیٹ فارم انٹیریر سلطحال بجلی یہ پہ عمران خان سے بات ہوئی نہیں اس کے لیے نہ اعتبار کر دینا عمران خان صاحب کا مجدوار ریکوارڈ ہے عمران خان صاحب اس وقت کسی اور معاملے پر عمران خان صاحب کی نوڈنگ اس وقت یہ تو ایک عام سی چیز ہے جو چیزیں کہہ رہے ہیں تو بہرحال یہ چیز ہے ادھر پیپلز پارٹی نے حکومت میں شامل ہونے کا بلاخر فیصلہ کر لیا جی اور نوڈنگ بھی دے دی ہے انہیں کہا ہر لحاظ سے ہے حکومت کے ایکٹ کے ہم ذمہ دار ہیں قائم مقام صدر ہیں یوسف وزاگلائن صدر آسی پلیززاری انہوں نے پیپلز پارٹی کا سیاسی چہرہ دکھانے کا فیصلہ یوں کیا ہے انہوں نے کہا اداروں کے ساتھ حکومت کی چپکلش کا جو معاملہ ہے اس پہ ایزی رہیں جتنے بھی بل ہوں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی بل پاس کرے گی چاہے عدلیہ کے حوالے سے ہوں ٹھیک ہے ان کی قانون سازی کے حوالے سے کیونکہ نیشنلٹی دوسری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ صحافی ازراعات یہ جو کچھ بھی چیزیں چاہے پنجاب ہو چاہے برکت ہو یہ تمام کے تمام بل پیپلز پارٹی کے ووٹ سے ہی ہوگا ہاں ملک اس وقت عدم استقام کا شکار ہو تمام جتنے بھی سیاسی لیڈرز ہیں ان کا ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم مذاکرات کے حق میں ہیں مگر پاکستان تحریک انصاف کس سے مذاکرات کرنا جاتے ہیں یہ انہوں نے تحق کرنا ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم بلکل بھی یوسف رضا گلانی صاحب کہہ رہے ہیں سینیٹر کے چیرمنٹ قائم مقام صدر بھی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ملتان میں تھے انہوں نے کہا مذاکرات کے حق پہ ہیں مگر ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں ہر کام میں حکومت کے ساتھ نہیں ہیں چل آج کے بعد سر آپ نے پیپلز پارٹی کو شاملی رکھنا ہے ٹھیک ہے جی کہیں ان کو نہیں نکالا جا سکتا انہیں کہ نون لیگ کے ساتھ حکومت میں شمولیت کے لیے بڑی سیریس بات سے چل رہی ہے مرکز اور پنجاب میں سپیس اس وقت تلاش کی جاری ہے کہ ہم نے کون کونسی وزارتیں لینی ہیں تو اس کا مطلب پاکسان پیپلز پارٹی اب ضرور پتلی گلی سے نہیں نکلے گی ہاں ان کا جو گورنر پنجاب میں سلیم خان صاحب انہوں نے ضرور قائموں کا میاں نواز شریف صاحب سے پلیز اب ریکویسٹ ہے کہ وہ آنسو بانہ بند کر دیں بلکہ تنز کیا انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب سے کہ وہ جو زیادتی کا جو کہتے ہیں میں سے بڑی زیادتی انہوں نے کہا اس کا زالہ ہو گیا آج آپ کا بھائی وزیراعظم پاکستان ہے آپ کی بیٹی وزیراعلا پنجاب ہے تو پلیز نواز شریف صاحب اب اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر نہ ہی کریں تو سب سردہ بہتر ہے یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے دوسرا جی جو نیکسٹ پروگرام ہے اللہ کرے یہ ان ملاقاتوں کو کوئی اچھا اور پاورفور ریزلٹ آئے اٹھائیس مئی کو پارٹی کی صدارہ سمالے کے بعد جو ذرا ہے بتا رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے ملگیر اپنے دورے کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور جون میں ہی ہوگا جس کا پہلا دورہ ہوگا میاں محمد نواز شریف صاحب کا کراچی میں اور اس کے بعد وہ جی بی بھی جائیں گے کشمیر بھی جائیں گے اور چاروں صوبوں کا دورہ کریں گے دیکھیں اب ووڈ کو عزت دو کا وہ بیانیاں لے کے جاتے ہیں جو کہ ختم ہو چکا ہے اور مجھے کیوں نکالا اس کے جواب بھی ان کو مل چکی ہیں اور بقول دورہ پنجاب آپ کو اس کا عزالہ بھی مل چکا ہے دیکھیں یہ کوئی نیا بیانیاں کون سا کریئٹ کیا جاتا ہے جس کے پر یہ ساری چیزیں گے اس کو سارے بیانیاں پاکستان تحریکی اس صاحب کے پاس بڑے کھرے کھرے نظر آ رہے ہیں رہی بات حکومت کے سی ویس ہونے کی موجودہ اوقات میں اداروں کے حوالے سے ہیں تو رانہ سنہ اللہ صاحب نے اس بات کا اشارہ نہیں دیا بلکہ سٹیٹمنٹ دے دیئے انہیں کہا جو حکومت اور عدیہ کے درمیان جو محاضرائی اس وقت چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے مذاکرات شروع کر دیئے کس سے یہ انہوں نے بتایا مذاکرہ آ گیا تو چیف جسٹس صاحب سے ہوں گے وہ دیکھ لے دیں یا چیف جسٹس اسلام آدھائی کورچے ہوں گے چھے جس کا خط تو اپنی جگہ پر سٹینڈ کری رہا ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں چلی ہیں انہیں کہا پوری پارٹی اور وزیراعظم صاحب جو ہے نا وہ اس سلسلے میں کوشش کر رہے اور پریشان ہے کہ اس معاملے کو منتقی انجام تک پٹھانا جائے گیے اور یہ معاملہ ہم جس پر مذاکرات آپ نے شروع کر دیئے منتقی انجام سے پہلے اور بعد میں کبھی منظر عام پر نہیں آئے یعنی ہم اس کو اندر ہی اندر خبر کر لے کے مطلب حکومت سیریس ہو گئی ہے اداروں کے ساتھ جو محاضر آئی ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ چلی ہے سار اللہ کرے ان ملاقاتوں کو انسٹیٹمنٹ کا پاکستان کو بہتر مجھے خوپس ہائی ہے مجھے خوپس ہائی ہے کیونکہ کل سے جو ہفتہ ہے نا وہ صرف صرف عدالتی ہفتہ ہے بہت سے کیسز کے فیصلے بھی سنائے جانے ہیں اور بہت سے کیسز کے فیصلے محفوظ بھی ہونے ہیں اپنا بہت در خیال رکھیں فیڈ بیک سے متعلق آگا کریں اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد